شباز شریف اتنی بیڑی حرکت کی اتنی زندگی کسے بچے ہی حرکت نہیں کی تھی جتنی شباز شریف بیڑی حرکت کی تھی شباز شریف نے بہت گریوی بات کی ٹھیک ہے نا عمران خان مرد مجاہد بندہ ہے شباز شریف خود بزاتے خود بکاری ہے اب ہم کیا کہیں اس کے بارے میں یہ جو لوٹے ہیں نا چھتی سالوں سے یہ حکومت کو پاکستان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں نا ہم بکاری ہیں کیونکہ ہمیں بکاری انہوں نے خود بنا جائے شاید وہ ہوگا بکاری جو بیک مانگے گا شاید بکاری ہوگا ہم ایسا وزیراعظم چاہیے عمران خان کی طرح مارد شباز شریف نے حالی میں کہا کہ ہماری قوم جو ہے ایک بکاری قوم ہے اور عمران خان نے کہا کہ یہ خوددار قوم ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیے نہیں ضرور ہم پاکستانی مسلمان ہیں ہم خوددار قوم ہیں عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں ہم اپنی میند مجدوری کر کے کھاتے ہیں بکاری نہیں ہے وہ غلط ہے بکاری کیوں ماشاءاللہ رکشیہ لیں یہاں تاہلہ ساتھ سو روپیہ دیاری بچت بچت بنا لینے بکاری قوم غیرت مند کا ہمیں شباز شریف اتنی بیڑی حرکت کی اتنی زندگی کیسے بچے ہی حرکت نہیں کی شباز شریف بیڑی حرکت کی دوسری طرف عمران خان جڑی آکھے بھی شباز شریف نے بہت بڑی غلطی کی ہم عزور پا کے امتی ہیں ہم سے ڈرنا چاہیے کافروں کو ان کا کوئی چیز نہیں ہے ہمارا اللہ تعالی ہے شباز شریف نے بہت گریوی بات کی امران خان مرد مجاہد بندہ ہے اس کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یہ سارے دوسرے جو سارے لوٹے ہیں امریکہ کے لوٹے ہیں جو بکے ہیں انہوں نے بھی اچھا نہیں کیا عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے بہت برا کیا ہے انہوں نے عمران خان زندہ بات عمران خان کے طرح لیڈر پھر پاکستان میں نہیں آ رہے ہیں ان کے پاس میں بھی یہی کہنے چاہوں گا میرے بھائی جو فرما رہے ہیں دونوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے اور یہ سارے لوٹے ہیں یہ جو بکے ہیں یہ اس کو چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ عمران خان کو کمیاب پاکستانی قوم کو ایک التجائے ایک بات میری سن لو ایسا بندہ دوبارہ نہیں ملنا ہے یقین کرے نہیں ملنا ہے پوری عوام کو چاہیے کہ اس کا سپورٹ کریں یہ جو لوٹے ہیں نا چھتی سالوں سے یہ حکومت کو پاکستان کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں ہیرہ ملا اس کا سپورٹ کرو دل سے کرو لویو پاکستان لویو عمران خان شباز شریف خود بزات خود بکاری ہے اب ہم کیا کہیں اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں لیڈر ہی ایسا دیا مجبور ہے عمران خان کے بارے میں کیا کہنے چاہیے اس نے اس کو کہا ہے کہ خدر قوم بھائی ہم یہ کہیں گے کہ جو عمران خان ہے ایک سچا انسان ہے باقی جو جو سارے گدر رلے پڑے ہیں جیسے کہ زرداری ہو گیا ٹھیک ہے عمران خان ایک سچا انسان ہے تو ہم انشاءاللہ اسی سپورٹ کرتے رہیں گے تو منگیائی مانتے ہیں اس نے کی ہے باقی انشاءاللہ عمران خان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے عمران خان ایک سپورٹ کرنی چاہیے یہ بات انہوں نے کی ہے پہلے تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں مطلب سارا ملک انہوں نے خود بیکاری بنایا کرزے وغیرہ لے کے عوام سے پیسہ لوٹ کے سارا کچھ انہوں نے باہر اپنی جہدادیں وغیرہ بنائی ہیں خود بنایا سارا کچھ انہوں اب عوام پر یہ کر رہے ہیں یا دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں یہ دوسروں بے الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں بیکاری بنایا سارا کو انہوں نے خود بھی کیا کرزے وغیرہ لے دوسری طرف عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیں خود دار قوم ہے اللہ کی صرفہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس کے بارے میں جاکے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو بائیس سال کے اس کی سٹرگل ہے بائیس سال سے مطلب وہ یہی سمجھا رہے ہیں لوگوں کو لوگ ابھی تک بھی نہیں سمجھ رہے لیکن آہستہ آہستہ وہ سمجھ جائیں گے جو بات کر رہے ہیں ٹائم لگے گا لیکن اب ٹائم آگیا ہے آج بھی وہ کتاب کر رہے ہیں نوجوانوں صرف نے احتجاج کی کال دیئے انشاءاللہ اچھو ہوگا شاچہ جی شباز شریف آکھا ہے کہ اسی ایک بھیکاری قوم ہے دوسری طرف عمران خان آکھا ہے کہ اسی خود دار قوم ہے یہ دیواری کی آکھنا چاہو گئے عمران خان جو کچھ آکھا ہے صحیح آکھا ہے جو اس کیتا ہے اس بقواس کیتا یہ ڈاکوہ نہ ذکر کرے جناب ڈاکوہ نہ وہ ڈاکوہ نہ آئی نہیں عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ نہیں بلکہ ہر حکومت دینا لگا آرمی ہے اگر دیکھا جائے تو پہلے جتنے بھی حکومت آئی ہے وہ بھیک مانگتے رہی ہیں باہر کے ملکوں سے یعنی کہ یہ خود بگا رہی ہیں جنہوں نے آمی کہا ہے خود بگا رہی ہیں جی بے شک آپ بن گئے ہیں پہلے نہیں تھے یہ کس نے بنایا ہے عمران خان وزیراعظم نے عمران خان وزیراعظم نے بگا رہی آپ بتا سکتے ہیں کس طرح بنایا ہے مہنگائی کر کر یہ خجوروں کی اگزمپل کوئی پہلے آپ کتنی بیچتے تھے کس طرح بیچتے تھے پہلے ہم ستہ رسی رپے کلو بیچتے تھے دو ہزار تیرہ میں اب ہم بیچ رہے ہیں دو سر رپے کلو اور عوام پیسے نہیں بھر رہی مہنگائی ہے بے روزگاری ہے یہ سارا عمران خان نے لٹا ہے بے شک اسی نے مہنگائی کی یہ سب اسی نے کی ہے اس میں دکانداروں کا کوئی قصور نہیں نہ کسٹمر کا کوئی قصور ہے حکومت کا قصور ہے بے شک صاحب حکومت کا قصور ہے وہ چاہے تو ابھی سارا بزنس کھڑ سکتا ہے مہنگائی کم کر سکتی ہے شاید وہ ہوگا بکاری جو بیک مانگے کا شاید بکاری ہوگا ہم ایسا وزیراعظم چاہے عمران خان کی طرح مارد عمران خان نے کہا ہے کہ ہم خوددار قوم ہے خوددار قوم ظاہر ہے خوددار ہے کسی کو چھکنا نہیں دیتے ہمارے بچوال میں بمباری ہو گئی ڈرون عملے ہو گئی دنیا وام اس میں مر گئی ابھی تک ہمارے کسی نے حال نہیں پوچھا ایک عمران خان واحد جو میں اس کو سلام کرتا ہوں میں کیا کہوں یار یہ لوگ عوام کا سوچ نہیں رہے اپنا کر رہے ہیں انہوں نے عوام کو کیا فائدہ دیا آپ کو ہمیں کیا فائدہ دیئے یہ اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں ہمیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا اپنے اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یعنی کہ اب الیکشن میں ووٹ کس کو آپ نہیں میں اس دفعہ ووٹ پہلے دیا تھا عمران خان کو اس دفعہ میں کسی کو ووٹ نہیں ٹوٹل بائی کار وہ ٹھیک ہے رہے نا ہم بیکاری ہیں کیونکہ ہمیں بیکاری انہوں نے خود بنایا ہے انہی کی حکومت میں بیکاری ہیں ہاں ان کی حکومت میں بیکاری بنیا ہے کیونکہ عمران خان تو ایک کیا کہتے ہیں دلیر باد اور ملصفانہ کی سمکنہ وہ ذہن رکھتا ہے اور وہ ایک دلیر ہے اور وہ کسی کے سمکنہ اس کے اندر دار نہیں ہے وہ امریکہ کا مو توڑ کے جواب دیتا ہے سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ خود بخاری تھا جس قوم کو لوٹ کے کھا کے سب کر دیا ہے کہ زائے گرہ قوم سے اتنا حمد کو نہیں ہے جو کم بیک کر لے امران خان تھا بچارہ وہ ہماری سپورٹ کر رہا اس کو دنیا میں نہیں رہل دے لیا ہے میرا یہی بات ہے اللہ بس کی زندگی کرے ہم ان کے ساتھ ہے نشانہ بچارہ جب تک زندگی امران خان کے ساتھ ہے امران خان نے بھی اس میں کہا ہے کہ ہمیں خوددار قوم ہیں خوددار قوم سا جی ہم سان سے غلطی ہوتے ہیں خوددار قوم وہ بچارہ خوددار قوم پڑا ہے اپنی پوالٹی کے پیچھے اپنی لیڈر کے ساتھی ہے امران خان کے بارے میں بتاؤ کہ کیسا لیڈر ہے اچھا اچھا لیڈر ہے ابھی اس نے بات کیا کہ ہمیں خوددار ملک ہیں خوددار قوم سا جی نے کہا کہ ہم بیکاری ہیں کیا واقعی ہم بیکاری ہیں نہیں